بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج میں لے کر آئیں آپ لوگوں کو مزیدار سی میٹھے کی ریسیپی جو کہ ہے مینگو کسٹڈ تو یہاں ہم نے ایک کلو دودھ لیا تھا اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور آپ کو پتا ہے مینگو کا جو سیزن ہے وہ جانے والا ہے تو اس لیے ہم جلدی بنائیں گے ایک ریسیپی تو یہاں میں نے مینگو کسٹڈ لیا ہے دو سے تین ٹیبلو سپون ہوتا ہے کیک لیا ہے چھوٹے والے اور مینگو لیا ہے چینی لیا ہے حضبے ضرورت مینگو میں نے بڑے سائز کا لیا ہے ایک ادر تو یہاں ہم دودھ میں چینی ڈال کر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو چینی جو ہے وہ ڈیزولف ہو گئی تھی اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے مینگو کسٹڈ جو ہم نے گھول کے رکھا ہوا تھا اور اس کو ہم گاڑا ہونے تک پکا لیں گے تو کسٹڈ جو ہے وہ ہمارا گاڑا ہو گیا ہے اور اس کو ہمیں کرنا ہے بلکل تھنڈا تو یہاں فلیم کو ہم بند کر دیں گے جب تک کسٹڈ تھنڈا ہو رہا ہے ہم آم کے کٹ کر لیں گے تو ہم نے آم کے چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا لیا ہے باول میں میں نے کیک کا چورا کر کے ڈال دیا ہے اوپر سے میں مینگو کی کیوبز ڈالوں گی یہاں میرے پاس رکھا تھا لیمن سینویچ بسکٹ تو میں اس کا بھی چورا کر کے ڈالوں گی بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے کسٹڈ کے اندر سے اس لیمنے بسکٹ ڈالے ہیں چورا کر کے اور تھوڑے سے کرنچی کرنچی لگتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں اب یہاں کسٹڈ جو ہے وہ ہلکا سا تھنڈا ہو گیا تھا اس کو ہم باول میں ڈال لیں گے تو یہاں جو باقی کے مینگو کے پیس بچے ہیں اس سے ہم جو ہے کسٹڈ کو ڈیکرویٹ کر لیں گے لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ماربل کا ڈیزائن بناوں گی یہاں میرے پاس اسٹرابیری سیڈ اپ رکھا تھا تو میں نے اس سے جو ہے اس کو ڈیزائن کر دیا ہے ماربل میں ماربل اسٹائل بنا دیا ہے اب جو میرے پاس بچے ہوئے کیوز بچے ہیں مینگو کے وہ میں اس کے اوپر سجا دوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مدردار سا مینگو کسٹڈ تیار ہو گیا ہے بہت چھوٹی سی اور بہت جلدی بننے والی ریسیپی ہے آپ اس کو دعوت وغیرہ میں بنا سکتے ہیں اس کو ہمیں فریج میں رکھنا ہے خوب تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد ہی ہمیں سرف کرنا ہے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے میری آج کی چھوٹی سی ریسیپی آپ لوگوں کیسی لگی ہے پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرید کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں میں آپ سے ملوں ہی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ